اس ویزے کے اوپر آپ کو سیٹیفکیٹ کی سپانسرشپ کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی گوز لیٹر وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے ساتھ جو ہے ڈپینڈر کو بھی لے کے آ سکتے ہیں اور اپنی پوری فیملی جو ہے آپ کی وہ بھی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں تو پانچ سال کے بعد آپ کو آئی ایل آر جو ہے وہ بھی مل جائے گا اسلام علیکم جی مائنہم ایز وقاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکی ویزا نیوز اینڈ ایمینگریشن تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے آپ سب کے لیے جتنے بھی بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کا خواب ہے کہ یوکی میں آپ نے جانا ہے تو آپ کے مطلب اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں تو آج جو ہے وہ میں آپ کے لیے لے کے ہوں تو یہ یہ ہے کہ آپ لوگ کافی زیادہ پیسے دے رہے ہیں جنٹوں کو اور آپ کو ویزا جو ہے وہ بہت کافی ایکسپنسف جو ہے وہ مل رہا ہے تو اس کے جو ویزا میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں اس میں آپ کو انگلہ جو تیسرٹیفکیٹر سپونسٹرشیپ وہ بھی آپ کو نہیں چاہیے ہوگا اور کاؤس لیٹر بھی جو ہے وہ بھی آپ کو نہیں چاہیے ہوگا بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ کاؤس لیٹر کا ویٹ کر رہے ہیں تو یہ جناب ویڈاوٹ کاؤس لیٹر سپونسٹرشیپ لیٹر کے بغیر کا ویزا ہے جو کہ آپ کو بھی مل سکتا ہے تو نمبر دو پہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیپینڈڈ کو بھی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں سویزا کے اوپر مطلب کہ اپنی پوری فیملی اپنے بچے جو ہیں آپ کے اگر اس بندر نے ویزا پلائی کیا تو وائف کو لے کے آ سکتا ہے تو اس طرح یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی بھی ساتھ یوکے میں لے کے آ سکتے ہیں تو نمبر تھرڈ یہ ہے کہ آئی ایل آر کا جو کہ کچھ چانسز اس میں ہیں کہ تین سال کے اندر آپ کو مل جائے گا اور کچھ چانسز ہیں کہ پانچ سال کے اندر مل جائے گا تو جب آپ کو آئی ایل آر مل جاتا ہے تو آپ نے نیشنیلٹی اپلائی کر لینی ہے پھر آپ کو باسپورٹ جو ہے وہ بھی مل جاتا ہے اور اپنی فیملی جو ہے وہ آپ یوکے میں سیٹل کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اس ویزا کے اوپر اگر آپ اس ویزا کے اوپر یوکے میں آگے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی بھی پروپلم جو ہے وہ نہیں ہوگی تو یہ جناب گلوبل ٹیلنٹ ویزا ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے اگر کچھ لوگوں کو پتا بھی ہے تو وہ اتنا فول نہیں جانتے اس ویزا کے بارے میں یہ بات میں آپ کو کلیرلی بتا چکا ہوں اور اس کا یہ ہے کہ ہر بندہ یہ ویزے کے بارے میں نہیں جانتا تو اگر آپ نے یہ ویزا اپلائی کر لیا ویزا لے لیا ہے تو یہ ہوگا کہ پانچ سال کے بعد آپ کو آئی ایل آر جو ہے وہ بھی مل جائے گا تو اس میں پانچ سال کبھی ہے تین سال کبھی ہے کہ تین سال کے اندر بھی آپ کو آئی ایل آر مل جاتا ہے اور دوسرا اس میں یہ ہوگی ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی جو ہے وہ بھی ساتھ یوکے میں لے کے آ سکتے ہیں سیٹل راؤن ہو سکتے ہیں تو یہ جو ویزہ نا اس میں آپ کو میں پہلے بتاتا چلوں اس پوائنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ ویزہ جو ہے اس کے اوپر کوئی نیا رول جو ہے وہ اپلیمنٹ نہیں ہوگا جیسا کہ کافی ویزوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رولز جو چینج ہونے جا رہے ہیں یارہ مارچ کو لیون آف مارچ تو اس ویزہ پہ کوئی رولز چینج نہیں ہوں گے تو وہ جناب کے روم ویزہ ہے جو الیون آف مارچ کے بعد جو ہے نا آپ نہیں لے کے آ سکتے ہیں اپنے ڈیپینڈر کو ساتھ یوکے میں تو یہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ویزہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے شروع میں سے اور یہ اس کی کوئی جو ہے نا چینجنگز نہیں کی گی اور اس کی کوئی انکریز نہیں ہوئی فیس وغیرہ تو یہ گلوپل ٹیلنٹ ویزہ جو ہے اس میں کوئی بھی آپ کے پاس سکیل ہے نا تو آپ یہ ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ہر ڈیفرنٹ کارگری کے حوالے سے آپ کو ویزہ ملے گا تو یہ میں آپ کو بتا رہوں ساتھ پہلے آپ نے چیک کرنا ہے بعد میں گوگل پہ جا کے سرچ کرنا ہے اور اپنے کمپیٹر میں جا کے بھی سرچ کرنا ہے اپنے ویب سائل لگانی ہے یہ گلوپل ٹیلنٹ ویزہ جو ہے اس میں ہر ڈیفرنٹ سکیل جو ہے نا آپ کوئی بھی کام اگر جانتے ہیں نا تو آپ یہ کام اپنا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں گلوپل ٹیلنٹ ویزہ کے اوپر تو اس میں یہ بھی آپ کو اپشن ملتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم یوکے میں رہنا چاہتے ہیں اس ویزہ کے اوپر تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ ویزہ بھی ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پہنچ سال کے بعد آپ کو آئی ایل آر بھی مل جاتا ہے اگر آپ کو کام وغیرہ نہیں پسند آیا آپ یوکے میں مدھب چھوڑ دی کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ ایزیلی ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پھر آپ نے موو آن ہو جانا ہے لیکن یہ ہے کہ یوکے میں اگر آپ رہ رہے ہیں کچھ ٹائم کام کریں گے کچھ عرصہ تو آپ کو کافی زیادہ جو ہے نا پتا چلے گا یوکے میں رہ کے آپ کے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ سیٹ ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں یا کسی بھی کنٹری میں ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں تو آپ یہ ویسا اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ یوکے کے اندر ہیں تو آپ پھر بھی یہ ویسا جو ہے لے سکتے ہیں جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو مطلب کہ اگر آپ یوکے کے اندر کے روم ویسا کے اوپر ہیں تو آپ اپنے ویسا چینج کرنا چاہ رہے ہیں گلوبل ٹیلنٹ ویسا کے اوپر تو آپ بالکل کر سکتے ہیں کسی بھی ویسا کے اوپر ہے پر آیا یوکے کے اندر تو آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ بالکل اس ویسا کے اوپر آ سکتے ہیں تو اس کی اگر ڈیزیشن کی بات کی جائے کہ یہ کتنا ٹائم لگتا ہے ویسے میں تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ کہ اگر آپ آؤٹ آف یوکے سے ہیں کسی بھی کنٹری میں ہیں اور تو آپ کو تھری ویس کے اندر جو ہے نا اس کا رسپونس مل جائے گا اور اگر آپ یوکے کے اندر ہیں تو آپ نے ویسا کنورٹ کر لیا ہے تو یہ آپ کو ون ویس کے اندر جو ہے نا ڈیزیشن مل جائے گا تو اس کی اگر پرائس کی بات کی جائے اس ویسا کی کتنی قیمت ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جناب سیون انڈر سکسٹین پاؤنڈ سات سو سولہ پاؤنڈ جو ہے یوکے کے یہ اتنی ان کی فیس ہے ویسا اپلیکیشن کی جب آپ نے ویسا لینا ہے یہ اپلائی کرنا ہے اپلیکیشن سومٹ کرنی ہے تو آپ نے پہلے ان کو فیس جو ہے وہ پی کرنی ہے آپ نے خود آن لائن اپلائی کرنا ہے اس میں آپ کی جو فیس ہے وہ سیون انڈر سکسٹین پاؤنڈ ہوگی تو اس میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے سیون انڈر سکسٹین پاؤنڈ سات سو سولہ پاؤنڈ وہ آپ ایک بندے کے ہوں گے ایچ پرسن کے ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے مطلب ہے کہ فیملی آ رہی ہے ٹھیک ہے چار بندے آ رہے ہیں تو ان کے سیپرٹ جو ہے نا ایچ پرسن کے سیون انڈر سکسٹین پاؤنڈ فیس ہوگی تو ایک اور بھی بات میں اسی پوائنٹ پہ ابھی آپ کو بتاتا چلوں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ نے یہ ویسا لینا ہے تو آپ پہلے اپنا ویسا پلائک کریں ٹھیک ہے آپ کو ویسا ملے گا آپ یوکے میں آئیں اس کے بعد آپ سپانسر کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو اور وہ بھی یوکے میں آ جائیں گے تو جو ہیلتھ سر چارج کی فیس ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو آپ کو پیٹ کرنی پڑے گی ایک سال کے بعد ون تھاؤزن تھرٹی فائف پاؤنڈ ایک ہزار پینتیس پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کو پیٹ کرنی پڑے گی ہیلتھ سر چارج فیس ہوتی ہے جو یوکے میں وہ ایک سال کی فیس ہے ایک ہزار پینتیس پاؤنڈ تو جو داکومنٹس کی بات کی جائے تو وہ بھی میں آپ کو شورلی بتا دیتا ہوں تو اس میں آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے وہ میں آپ کو اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوں جب بھی آپ اپلائے کرتے ہیں تو پاسپورٹ جو ہے نا آپ کا وہ ویلیڈیٹ ہونی چاہیے ایک سال سے زیادہ یہ ہو لیکن سکس منتھ ویلیڈیٹ جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ ہے چھے منت جو ہے نا آپ کی ویلیڈیٹ ہونی چاہیے اور جب آپ نے یہ اپلائے کرنا ہے تو آپ نے ان کو تصویر بیجنی ہے پاسپورٹ کی اور ساتھ بلینک پیج جو ہوتا ہے جس کے کو کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا وہ بھی ایک بیج آپ نے ساتھ ضرور ان کو بیجنا ہوگا تو اس کے بعد ٹی بی ٹیسٹ جو ہے وہ بھی آپ کو ساتھ لگانا پڑے گا ٹی بی ٹیسٹ جو ہے وہ اس کی بھی سکس منتھ فیلیڈیٹ ہوتی ہے جب آپ اپلائے کرنے والے ہوتے ہیں ایک منت پہلے آپ کروا سکتے ہیں ٹی بی ٹیسٹ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پانچ منتھ آپ کے پاس فائی منتھ مطلب کہ کم ڈیٹ پہ نہیں کرنی ہے ٹی بی ٹیسٹ جو ہے کہ ٹائم اس کا تھوڑا ہو ٹی بی ٹیسٹ کو بھی چار پانچ منتھ جو ہے فور فائی منتھ ہونے چاہیے اس سے کم جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے تو یہ جناب جو میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے گلوپل ٹیلنٹ فیزا اس کی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں فیزوی ڈاکومنٹ بھی اور اس کے بعد کچھ اور بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے جب آپ کو خود اپلائی کرنے کے لیے ویب سائٹ بھی جائیں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کو چاہیے ہوگی یہ ویب سائٹ بھی میں آپ کو لنک میں دے چکا ہوں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک بھی ایڈ ہو چکا ہے آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا آپ کو اپلائی کرنا سرچ کرنے سے بیٹر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لنک مل جائے تو اس سے کافی ہلپ ہو جاتی ہے آپ خود فورن لنک کو کلک کرتے ہیں تو اپلائی کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ جو پوائنٹس تھے ضروری وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں اور کچھ اور پوائنٹس ہیں جو آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملیں گے اور جب آپ لنک اوپن کریں گے تب آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو کافی لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا تھا اس ویڈیو کے بارے میں آج جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے ان کو پتا چاہ جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے چینل ضرور سسکرائب کرنا ہے ویڈیو لائک کرنی ہے اپنی فیڈبیک ضرور دینی ہے اس ویڈیو میں اور یہ بتانا ہے کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو اپلائی کرنا ہے تو آپ کو اگر کوئی اس کے بارے میں ایک آلپ چاہیے تو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھے کمٹ میں میسج کر سکتے ہیں میں آپ کو جواب دوں گا سونہ اس پاسیبال تو اس کے علاوہ میرے یوٹیوب پہ ویڈیو سرور کرنا وہاں پہ بھی بہت زیادہ ویڈیو لگی ہوئی ہیں آپ کے لیے جو آپ کے کام کی ویڈیوز ہیں اگر آپ یوکے میں آنا چاہتے ہیں آنے والے ٹائم میں تو آپ کے کام جو ہے ویڈیوز آ سکتی ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا ساری ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ پرائیس فیس ہے ویزا کی اور اجندو کے پاس آپ کو باگنا نہیں پڑے گا یہ میں آپ کو پہلے کلیر بتا چکا ہوں میں اکثر وہ ویڈیو لگاتا ہوں کہ آپ خود اپلائی کریں اور اجندو کے پاس نہ جائیں آپ کو اتنا مطلب کے خرچہ فیسے وغیرہ نہیں پہ کرنی پڑیں گی آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں کوئی بڑا کام نہیں ہوتا فیسہ اپلائی کرنے میں صرف تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے تو آپ ایزی لی اپلائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو ہوگی ہے لمبی چلتے ہیں نیکس ویڈیو میں